ہم نمشکار بندو آپ کا فرصے سواکت ہے آپ کے اپنے چینل کاغج پر ٹوٹکے پر بندو آج کا وشے بھی وہ یہ جو آپ بتاتے ہیں کہ یدی کنی دو ویکٹیوں کی بیچ میں منمطاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ اپائے کریں مگر یہ جاننا ضروری ہوتا ہے بار بار ہم سمجھاتے ہیں کہ یہ اپائے تب ہی کریں یدی کوئی ویکٹی مل کر آپ کو دونوں پریشان کر رہے ہیں اور آپ یہی چاہتے ہیں کہ یدی ان دونوں کے بیچ میں منمطاب ہو لڑائی ہو اور جب ان دونوں کے بیچ میں منمطاب ہو جائے گا لڑائی ہو جائے گا تو ہی آپ کو سکون ملے گا سکون کا مطلب ہے کہ یا تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ واپس پاتے ہیں اپنے جیون میں یا پھر ان دونوں میں مل کر پریشان کر رہا ہے وہ دونوں واپس میں لڑ بیڑیں گے تو آپ کو وہ پریشان نہیں کریں گے اسی سندر میں یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے سب سے پہلے کیا گھرنا ہے آپ کو آلو دیکھ رہے ہیں آپ چھوٹا بڑا جیسا بھی ملے آپ کو لے لیجئے گا اور اس کو بیچ میں سے پورا کار دیجئے گا ایسے آپ کو کار دینا ہے ایسے ہی کاغش ہے اس کاغش کو بھی آپ کو دو ہشتے کر دینے ہیں اس کو پار دینا ہے پارنے کی پسچات آپ کو اس کاغش کو جلا دینا ہے جلانا ہوگا جیت بالکل دھیان دیکھیں گے جیسا جیسا ہم بتاتے ہیں ویسے ہی کرنا ہے بلکل بھی کچھ الگ سے نہیں کرنا ہے آپ کو اس اپائے کو آپ کب کریں گے کیسے کریں گے کیسے کریں گے تو بتائی رہیں کب کریں گے یہ بھی ہم اسی ویڈیو میں بتائیں گے آخر میں اس بات کا دھیان رکھنا ہے آپ کو کی پورا کاغش جل جائے کیونکہ اس میں راکھ کی آپ شکتہ پڑے گی ہمیں تھوڑی سی راکھ مل جائے تو ہم آپ کو سمجھانے لائک بتا دیں گے تو ابھی ہوا جادہ چل رہی ہے اس لیے آپ کو ہم ابھی ٹھوڑا سمجھ لگ رہا ہے چلی اس کو ہم جلائیں گے بعد میں پہلے اس میں سمجھ لیجئے آگے آپ کیا کرنا ہے اب آپ کو کوئی ایک رن کالے رن کا پہن لیجئے گا اور پھر اس پہ جو پہلا وقتی ہے اس کی تصویر بنائیے گا جی ہاں بنانی ہے چپکانی نہیں ہے اور پھر اس وقتی کا نام لکھ دیں گے اوپر پہلے تصویر بنائیے گا پھر نام لکھ دیجئے گا جو بھی نام ہے اس وقتی کا ایسے ہی دوسرے وقتی کی تصویر بنائیے گا دیکھیں ہم جلوازی میں بناتے ہیں مگر آپ کو بار بار یہی بولتے ہیں آپ کبھی بھی جلوازی میں تصویر نہ بنائیں ہمیشہ سمجھ لیجئے دو تو تین تین منٹ لیں ایک تصویر پہ اس کے بعد ہی آپ اپائے آگے کریں اب جیسے کہ ہم نے کہا کہ کاغج جلانا جروری ہے کاغج جلانے کا مطلب ہے اس کی جو راک ہے وہ ملنا جروری ہے راک آپ کو لانی جروری ہے کاغج کی سادہ کاغج اسی کاغج میں سے جس میں سے آپ تصویر بنائیں گے اسی کاغج کو پارنا ہے تو اس کے لئے ہم اس کو جلاتے ہیں پہلے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے ایسے تھوڑی بھی راک بن جائے گی تو ہم آپ کو آگے بتا دیں گے کیا کرنا ہے آپ چینل سے بنے رہیے گا ابھی اس ویڈیو میں آپ کو ابھی بس بتا رہے ہیں ہم کیس میں آگے کیا کرنا ہے تھوڑی سی راک بن گئی ہے آپ کو دکھانے لائک بن گئی ہے اب دیکھئے اس میں آپ کو کیا کرنا ہے پورا کاغج جلنے لینا ہے چاہے بار بار آنکھ لگانی پڑے جلانی پڑے اور ہی سپائی کو آپ کو کرنا ہے یا تو گھر میں آنگن ہے تو آنگن میں کریں بالکو نہیں ہے تو بالکو نہیں کریں اور یہ دی چھت ہے تو چھت پہ کریں یعنی کسی کمرے کے اندر یا رسوئی میں یا ایسی زمان پہ نہیں کرنا ہے پھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو راک بن گئی اس کو آپ یہ جو کاٹا تھا آپ نے آلو اس کے اوپر اس کو آپ پہلے اس کو تھنڈی ہو رہے گے راک کو آپ کو جلتی بھی راک بن نہیں کرنا ہے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں اس لئے جلتی بھی پہ ہی کرنا سکھا رہے ہیں تاکہ سمیں زیادہ نہ لگے دیکھ رہے ہیں آپ اس پہ راک لگے گی اور اس پہ رگڑنا ہے اس پہ رگڑنا ہے کتنی بار رگڑنا ہے جتنا آپ چاہیں رگڑ سکتے ہیں زیادہ بھی رگڑ سکتے ہیں کم بھی رگڑ سکتے ہیں مگر جب رگڑ رہے ہو راک تب آپ کو اپنے دماغ میں بس یہی سوچنا ہے یہی رکھنا ہے یہ اب یہ دونوں وقتی آپ اس میں لڑیں گے ایک دوسرے سے بڑیں گے پورا کالا کر دینا ہے ہمارے پاس ہوا چلنے کی وجہ سے زیادہ راک سے ہٹی نہیں ہو پائی ہے اس وجہ سے آپ کو پوری راک سے اس کو رگڑ دینا ہے دونوں کو اور جب رگڑ رہے ہوگے تو اپنے دماغ میں جو جو آپ چاہتے ہیں کہ ان دونوں میں من مطاب ہو لڑائی ہو آپ اس میں لڑ بڑیں جو جو آپ چاہتے ہیں وہ سب سوچنا ہے آپ کو تاکہ جو بھی آپ کی سمسیہ ہے ان سے وہ دور ہو سکے مگر دھیان رکھئے گا یدی یہ مل کے پریشان کرتے ہیں ان سے آپ کو پریشانی ہے تو ہی یہ اپائے کریں بے وجہ کھا مکا کسی کسی سے بے وجہ یہ اپائے نہ کریں بالکل بلاب تب نہیں ملتا ہے یدی آپ کسی کو کھا مکا بے وجہ پریشان کرنے کی سوچیں گے تو اس کے بعد آپ اس راک کو رگڑ چکے ہوں گے اور جیتے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ آلو بھی اس میں کالا ہو چکا ہوگا پورا پھر اسی کاغج کے اندر اس کو رگ دیں گے آلو کو اس کو لپیڑ دیں گے اور اس کو باہر کسی بھی پیڑ کے نیچے فیک کر آ جائیں گے اور اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے یہ جو راک جمین پہ گر جائے گی اس کو جھاڑو سے باہر نکال دینا ہے جب آپ اس کو فیک رہے ہوں گے اور جب آپ اس کو جھاڑو سے باہر نکال رہے ہوں گے تب بھی وہی سوچنا ہے آپ کو کہ یہ دونوں وقتی آپ اس میں لڑ بڑھیں گے اور اب کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں کریں گے پورے جیون کال میں جی ہاں یدی آپ کے گھرے نکشتر اس اپائی کے ساتھ سٹیک بیٹھ گئے تو نیچے طور پر آپ کو اس میں بہت لاب ملے گا اور یدی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنے گھرے نکشتر کے نسار اپائیں جاننا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی سمسیہ کا کیونکہ ہر کسی کی سب کے الگ الگ سمسیہ ہوتی ہے کوئی نہیں چاہتا ہے کہ دونوں کے بیچ میں لڑائی ہو تین لگٹی بھی ہو سکتے ہیں چار بھی ہو سکتے ہیں ایک بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو سب کے الگ الگ گھرے نکشتر بھی ہوتے ہیں تو ان کے انسار ہی ہم اپائے بھی بتاتے ہیں تو جیدی آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کے گھرے نکشتر کے انسار کون سا اپائے سب سے بہترین سب سے اچھا رہے گا اس کے لئے آپ کو صرف ایک اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا جس کا نام ہے ٹیلیگرام جو کی آج کل ہر کوئی کر لیتا ہے پھر اس پہ ہمارا گروپ ہے جس کا نام ہے کاغج پر ٹوٹ کے جی ہاں جو ہمارے یوٹیوب چینل کا نام ہے وہ ہی ہمارے ٹیلیگرام گروپ کا بھی نام ہے اس پہ پرائیویسی کا پورا دھیان دیا جائے گا کسی بھی انہیں ویکتی کو آپ کا فون نمبر نہیں مل پائے گا جیسے وٹس اپ پہ ایک دوسرے کے نمبر دیکھ جاتے ہیں گروپ میں اس میں نہیں دیکھتا ہے اس میں پرائیویسی کا پورا دھیان دیا ہے جیسے ہی آپ گروپ جوئن کریں گے ہم کسی بھی دن آپ کو میسیج کر کے آپ سے آپ کی وقتیقت سمجھ سے پوچھیں گے وہ پھر بتائیں گے آپ کو آپ کے گھرے نقشتر کے انصار آپ کو جو بھی آپ کے لئے سب سے سٹیک اچھا اپائے رہے گا وہ ہم آپ کو بتائیں گے یہی ہمارا آپ سے انروض رہتا ہے ہمیشہ یوٹیوب والے اپائے تو آپ کرتے ہیں کافی لوگوں کو لاپ بھی ملتا ہے کیونکہ کئی لوگوں کے گرے نقشتر اس کے ساتھ میچ ہو جاتے ہیں سٹیک بیٹھ جاتے ہیں کچھ لوگوں کو نہیں مل پاتا ہے تو اسی لئے یہی کہتے ہیں کہ آپ سیدھا ٹیلی گرام پہ آئیے اور ہم سے وقتیقت طور پہ بات کرئے گا پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا کرنا ہے تو بندور یہاں تک آپ نے ویڈیو دیکھا اس کے لئے بہت بہت دھنے بات ملیں گے ایسے ہی کسی انہیں ویڈیو میں تب تک کے لئے چینل کو سبسکرائب کیے بھی ناما چاہئے گا دھنے بات